ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے چکری مسلم لگ نون کا جلسہ جاری ہے مسلم لگ نون کے قائد نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی کے اعلان کے بعد سے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں راول پنڈی میں مسلم لگ نون کا چکری انٹرچینج کے قریب بڑا پاور شو جاری ہے نون لگ رہنماد چودری نئی مجاز اس جلسے سے خطاب کریں گے انتخابی حلقوں سے ریلیوں اور جلوسوں کی آمد پینڈال کچا کچ بھر گیا ہے بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں شروع کر دھول کتاب پر رکس بھی کر رہے ہیں پینڈال میں پارٹی پرچموں کی بہار ہے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جلسہ گاہ کے مناظر ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں مسلم لگ نون کے رہنماد چودری نئی مجاز اس جلسے سے خطاب کریں گے دیگر قائدین بھی یہاں پر موجود ہیں مسلم لگ نون کے رہنماد چودری نئی مجاز جو کہ خلقہ انہیں ترپن اور پی پی دس سے مسلم لگ نون کے امیدوار بھی ہوں گے اسی سلسلے میں مسلم لگ نون کے قائد نواز شیف کی اکیس اکتوبر کو واپسی کے اعلان کے بعد سے استقبال کی تیاریاں جو کہ اس وقت جاری ہیں اسی سلسلے کا یہ جلسہ ہے راولپنڈی میں مسلم لگ نون کا چکری انٹرچینج کے قریب یہ بڑا پاور شو جاری ہے جی بالکل اور عوام کی بڑی تعداد اس جلسے میں موجود ہے ہاتھوں میں پارٹی پرچم بھی اٹھا رکھے ہیں تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اسے ریلیوں اور جلوسوں کی آمد پنڈال بھرنا شروع ہو چکا ہے شرکہ کا ڈھول کی تھاپ پر رکھس اور پنڈال میں پارٹی پرچموں کی بھی بہار ہے بلکل ڈھول کی تھاپ پر رکھس بھی کیا جا رہا ہے بڑی تعداد میں علاقہ مکین یہاں پر موجود ہیں اور اس سے پہلے جو کارڈنر میٹنگز ہوئی ہیں اور دیگر جو تقریبات ہوئی ہیں میل ملاقاتیں ہوئی ہیں اردگرد کی کم و بیش تمام برادریاں شاہدری نعیم اجاز کی سپورٹ کا اعلان کر چکی ہیں اور آج بھی تمام لوگ بڑی تعداد میں موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کافلے آ رہے ہیں شامل ہو رہے ہیں اور پارٹی پرچموں کی بہار نظر آ رہی ہے بات کر لیتے ہیں جلسہ گاہ میں موجود ہیں ہماری نمائندے منصور ستی جی منصور اس وقت کیا صورتحال ہے جلسے کی کون کون پہنچ چکا جلسہ کب شروع ہوگا اور کون کو نصے خطاب کرے گا منصور ستی سے بھی تفصیلات لیں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ کافلوں کے صورت میں جلسہ گاہ برنا شروع ہو چکا ہے عوام کی بڑی تعداد جلسہ گاہ کا رخ کر رہی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہاتھوں میں پارٹی پرچم اٹھا رکے ہیں بلند کیے ہوئے ہیں نعرے بازی بھی کی جاری ہے منصور ستی سے جانیں گے جی منصور بتائیے گا کون کون خطاب کرے گا جلسے سے اور کیسی تیاریاں ہیں اس وقت جلسہ بقائدہ پر پر اس کا آزاز ہو چکا ہے اور جو چودری نظیم اجاز ہیں وہ اپنے کافلے کی صورت میں آپ پنڈال سے جریب پہنچ چکے ہیں اور اب وہ پنڈال میں پہنچیں گے ان کے ساتھ جو جی ساتھ نظیر اور جو دیگر مقامی قیادت ہے پاکستان مسندگیق کی وہ شریک ہے اور اب وہ پنڈال میں آ چکے ہیں باقی جو کارکوران ہیں وہ ان کی بڑی قدار جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور اب یہ جو ہے یہ پاکستان مسلمین کے درانوہ ہیں جو بھی نہی مجھے جاتھ انہوں نے آج یہاں پہ پاور شو کیا اور سواش دیگر کی تو آمد نے اتاری امہوں کے آمد ہے انہوں کی تاریخ پارکی اس پقبال کے لیے آج یہ جلسہ کا اتراد کیا گیا جیس پر جو ہے سوڑی دیگر سے نہی مجھے جاتھ وہ آج انہوں نے ایک بڑا پاور شو راول پیٹی میں کیا ہے اور راول پیٹی یہ چکری اور چوندرہ کی درانوہ بڑا یہاں پہ پاور شو ہے اس سے پہلے بھی یہاں سے مقلب باقی مدرہ گزرے ہیں وہ یہاں پہ جلسہ کھتا رہے ہیں ہم جو ہے یہ جلسہ ندی ہے نائم اجاز جلسہ ندیم اجاز یہاں پہ پنڈال میں پہنچ چکے ہیں اور ان کے پیس اقبال جو ہے وہ یہاں پہ مجھے کربنان ہے وہ کر رہے ہیں اور اپنی ندیسہ کا مقیدن اچھا منظور یہ بھی بتائیے گا تیاریوں کے حوالے سے خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں پنڈال تو کھچا کھچ بھرا ہوا ہے سٹیج کے بارے میں بتائیے گا کتنا بڑا سٹیج تیار کیا گیا ہے آج کے اس بڑے جلسے کے لیے لیکن بڑے جلسے کے لیے بڑی تیاریاں تھی جلسہ جو ہے جو سٹیج مرکزی سٹیج بنایا گیا وہ بیس پائی دس سٹیج بنایا گیا یہاں پہ جو قائدیس ہیں پاکستان مسلم دیجوہر کے دوڑی یہاں پہ مجھلس ہوں گے لیکن یہاں پہ چلسے جہم اجاز ہیں وہ بھی بتائی کریں گے اور یہاں پہ سب سے بڑے جلسے ساتھ یہ ہے کہ یہ سٹیج جلسے اور چوندرہ کے مطابی دونوں کا بیشتبہ ہے سٹیج جو پاکستان مسلم دیجوہر اور چلسے جہم اجاز سٹیج میں جانے والوں کا یہاں پہ جلسہ ہوں نے بڑے تیاریاں اور ان دوازت سے سرائیدہ طور پر یہاں پہ اور جو سٹیج پر لوگ ہوں گے وہ بھی مقامی جو حسابتہ چیئرمین حسابتہ نازم وہ لوگ ہوں گے کیونکہ یہ سر پہ سٹیج جلسہ جو ہے پاکستان مسلم دیجوہر کے جو قائد ہیں میاں نواز شکر کی تکتوبر کو واپس آرہے ہیں ان کے تقبال کے حوالے سے یہاں پہ آج پاور شکیا جا رہا ہے ساکر بتایا جا سکے کہ میاں نواز شکر کا تقبال کیسے ہوگا کارکنان کی تو بڑی تعداد پہنچ چکی ہے بتائیے گا کیا چودری نائیم جلسہ کا پہنچ چکے چودری نائیم جا جو ہے وہ ساتھیوں کمرہ سٹیج پر پہنچ چکے ہیں اور اب ان کا شاندار سکبال کیا جا رہا ہے وہ لوگی پتیاں پر نتابر کی جا رہی ہیں اور جو ان کے کارکنان ہیں ان کی گاڑی پر سکبر کر رہے ہیں اور اب سٹیج پر اب وہ سٹیج پر بلکل یہ مناظر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں آپ کو آگاہ کریں کہ چودری نائیم جاز جلسہ گا پہنچ چکے ہیں اس جلسے سے خطاب بھی کریں گے نون لیگی رہنما چودری نائیم جاز اس وقت چکری انٹرچینج پر موجود جلسہ گا پہنچ چکے ہیں بڑی تعداد میں کارکنان یہاں پر موجود ہیں پنڈال کچا کچ بھرا ہوا ہے شرکاک ڈھول کتھا پر رکس کر رہے ہیں پنڈال میں پارٹی پرچموں کی بہار ہے چودری نائیم جاز کی آمد پر پھولوں کی پتیاں ان پر نچاور کی گئی ہیں ان کا بھرپور استقبال کیا گیا ہے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر بڑی تعداد میں علاقہ مقیم موجود ہیں اور چودری نائیم جاز کی سپورٹ کا بھی انہوں نے اعلان کیا ہے اردگرد کے جتنی بھی علاقے ہیں ان کی تمام برادریاں پہلے ہی اپنی سپورٹ کا اعلان کر چکے ہیں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی 21 اکتوبر کو بطن واپسی کے اعلان کے بعد سے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اسی سلطے میں راول پنڈی میں مسلم لیگ نون کا چکری انٹرچینج کے قریب بڑا پاور شو اس وقت جاری ہے جس میں خطاب کریں گے نون لیگ کے رہنماد چودری نائیم جاز جو کے اس وقت جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں جی ہے وہ جلسہ گاہ پہنچ چکے ہیں اور کچھ دیر کے بعد وہ سٹیج پر موجود ہوں گے اور بقائدہ جلسے سے خطاب کریں گے اس وقت ہم جو مناسب دیکھ سکتے ہیں اس میں پنڈال کھچا کھچ پھر چکا ہے ہر طرف پارٹی پرچموں کی بہار دکھائی دے رہی ہے پارٹی طرح نے بجائے جا رہے ہیں لوگوں کا جوش و ولولا دیدنی دکھائی دے رہا ہے اس وقت جو مہمانان گرامی ہیں انہیں سٹیج پر جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور ایسے میں منوں کے حساب سے پھولوں کی پتیاں ہیں جو کہ نشاور کی جا رہی ہیں اور جو قیادت یہاں پر پہنچی ہے ان پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی جا رہی ہیں ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ چودری نیم اجاز سٹیج پر پہنچ چکے ہیں انہیں بھرپور ویلکم کیا گیا ہے اور قائدین کی تصویروں سے جو مزین یہاں پر قداور پینا فلیکسز ہیں وہ آویزہ کی گئی ہیں بڑے بڑے بورڈ یہاں پر لگائے گئے ہیں جس پر قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور چیف ارگنائزر نون لیگ مریم نواز کی تصاویر موجود ہیں جی بالکل چودری نیم اپنے ساتھیوں کے ہمرا جلسہ گاہ پہنچ گئے ہیں اس وقت سٹیج پر موجود ہیں کچھ ہی دیر بعد خطاب بھی کریں گے کارکنوں کی جانب سے ان کا بھرپور استقبال کیا گیا جیسے ہی ان کی گاڑی پہنچی پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئیں تو چودری نیم اس وقت سٹیج پر موجود ہیں اور بڑا سٹیج اور بڑا پاور شو جس کا احتمام کیا گیا ہے کچھ ہی دیر بعد چودری نیم خطاب بھی کریں گے اور ہاتھوں کو ویو کر کے کارکنوں کے جذبے کا جواب بھی دیا جا رہا ہے اس وقت چودری نیم سٹیج پر موجود ہیں اور کچھ ہی دیر بعد خطاب بھی کریں گے کارکنوں کی جانب سے بھرپور استقبال کیا گیا پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کی گئیں بلکل یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیج کے مناظر جہاں پر چودری نیم اجاز کافلے کے امرائے آن پر پہنچے ہیں ان کا شاندار استقبال کیا گیا ہے ان پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئی ہیں اور لوگوں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا ہے اور ان کی محبت کا جواب چودری نیم نے ہاتھ ہلا کر ہاتھ ویو کر کر دیا ہے کچھ ہی دیر بعد مسلم نیک دون کے رہنماد چودری نیم اجاز ان کارکنان سے خطاب بھی کریں گے سب سے ہی تیاریاں جاری تھی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں علاقہ مقیم بڑی تعداد میں موجود ہیں اور یہاں کی تقریباً کم ہو بیش تمام برادریاں پہلے ہی چودری نیم اجاز کی سپورٹ کا اعلان کر چکی ہیں اور چودری نیم اجاز نے یہ پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ جتنی بھی اس حلقے کی یوسز ہیں وہاں پر فری ڈسپنسریز جو ہیں وہ قائم کی جائیں گی اور یہ سلطلہ الیکشن سے پہلے ہی شروع ہو چکا ہے بہت سے علاقوں میں بہت سے یوسز میں مفت ڈسپنسریز جو ہیں وہ قائم کر دی گئی ہیں لوگوں کو صحت کی سہولیات پروائیڈ کی جائیں گی اور آپ کو آگاہ کریں چکری کا یہ بڑا اہم حلقہ ہے بڑا اہم علاقہ ہے یہ این اے ففٹی تری بنتا ہے پی پی دس بنتا ہے جہاں سے مسلمی قنون کے رہنماد چودری نیم اجاز الیکشن لڑیں گے اور اسی سلطلے کی یہ کڑی ہے کہ بڑے بڑے جلسے کیے جا رہے ہیں طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے سیاسی طاقت کا بڑا پاور شو ہے جو کہ چکری انٹرچنج میں اس وقت کیا جا رہا ہے اور مسلم لڑنون کے رہنماد پہلے سے یہ یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ جتنے بھی حلقے کے مسائل ہیں وہ حل کرنے میں پیش پیش ہیں اور علاقے کے جتنے بھی مسائل ہوں گے ان کو حل بھی کیا جائے گا اس وقت چودری نیم جو ہے وہ سٹیج پر موجود ہیں اور والحانہ استقبال کیا گیا ان کا کارکنان کی جانب سے ہاتھوں میں پارٹی پرچم اٹھا رکھے ہیں اور ویو کیا جا رہا ہے اور جو شو جذبہ جو ہے وہ دیدنی ہے منصور ستی سے جانیں گے جی منصور بتائیے گا کارکنان کی کتنی بڑی تعداد اس وقت پنڈال میں موجود ہے اور چودری نیم بھی سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کب تک خطاب متوقع ہے منصور آپ ہمیں سن پا رہے ہیں منصور سے غالب منصور بتائیے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے مرکزی قائدین ہیں وہ اس وقت سٹیج پر موجود ہیں خطابات کا سلسلہ کب سے شروع ہو جائے گا باقاعدہ طور پر آپ مجابتہ طور پر کیونکہ چودری نیم اجاز چودری ساتھ نزیر اور یہ پہنچ چکے ہیں اب یہاں پر کسی جو اگاز ہوتا اور اگاز پر دیکھیں پات یہاں پہ جو ساتھ کا جو ساتھ کا جو دران ہے مسلمی کی دونکہ وہ یہاں پہ خطاب کریں گے اور پھر خصوصی خطاب ہوگا چودری نیم اجاز کا جو بتائیں گے کہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف کے حوالے سے کس طرح حصہ قبال کریں گے اور کیا کس حقوقت عملی سے وہ یہاں سے چکری چونترہ سے جلوس کی شکل میں لاہور جائیں گے اور لاہور جانے کے بعد اپنے قائد چودری نواز شریف ہے اس کا استقبال کریں گے لیکن یہاں پہ ہلکہ انہیں اور پی پی ساتھ کے جو مقامی جو میں بھی یہاں پہ کسی جنگ کانسٹر ہیں یہاں پہ کارکنان پاکستان مسلمی قنون کے چودری نیم اجاز کے چانے والے ان کے ووٹر سپورٹر جو ہیں وہ اب پر بندال میں آ چکے ہیں اور اور سوالے سے یہاں سے جلسہ جلسہ جسدہ جو سا وہ آج پاکستان مسلمی قنون کرنے جاری ہے اور اس طرح اس علاقے میں خاص کر کے چکری چونترہ کے داکے میں اس طرح کا اجتماع کرنا جلسہ کا انقاط کرنا وہ بھی ایک ہلکی کے ایک امنے ایسیو بندوار ہو اس کے لیے بڑا احساس کی بات ہے جلسہ کا انقاط کرنا چیز صحیح تو کارکنان کی جو بڑی تعداد ہے اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہے اور نائم چودری بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سٹیج پر موجود ہیں نواز شریف کا فقید المثال استقبال کیا جائے گا جس کے حوالے سے تیاریوں کی بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور تیاریاں کی بھی جا رہی ہیں یہ بڑا پاور شو کیا جا رہا ہے اس وقت راول پنڈی چکری انٹرچینج پر اور کارکنان کی بڑی تعداد پہنچ چکی ہے ہاتھوں میں پارٹی پرچم اٹھا رکھے ہیں نارے بازی کی جا رہی ہے جو شو جذبہ اس وقت دیدنی ہے